اسلام علیکم رایا یا کنولا کی فصل کو کاشت کرنے کے بعد جب اس کا اگاو مکمل ہوتا ہے تو چاندے کیڑے اس کے ننے پودے پر حملہ کر کے اس کی ابتدائی گروہت میں کمی کا باعث بنتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے کیڑے ہیں اور ان کی کوئی سپریہ کرنی لازمی ہے یا نہیں کن کن صورتوں میں سپریہ لازمی ہے کیڑوں کا حملہ دو صورتوں میں ہوتا ہے پہلا اگر ہم رایا یا کنولا بہت جلد یا گیتا کاشت کر دیں تو اس وقت تیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا حملہ ہوتا ہے اور دوسرا اگر ہم بیج کی سیٹ ٹریٹمنٹ نہ کریں تو یہ دو وجہات ہیں جس کی وجہ سے ابتدائی طور پر فصل پر کیڑے حملے کرتے ہیں تو فصل کاشت کرنے کے بعد جب اس کا اگاو ہو رہا ہو یا اس کا اگاو مکمل ہو چکا ہو تو آپ اس کا معاینہ کرتے رہیں اور دیکھیں کہ اس پر کسی کیڑے کا حملہ تو نہیں اگر حملہ ہے تو اس میں عموماً دو قسم کے کیڑے ہوتے ہیں ایک گراسہ پر جسے ہم ٹوکا اور دوسرا فلی بیٹل جسے کالی بونڈی یا پیسو وغیرہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کیڑے کو پیش جاننا ہے کہ کون سا کیڑ ہے تو اس کے بعد حملے کی نویت چیک کرنی ہے یعنی کہ اکنامک تھریشورڈ لیول جس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ سپریگ کرنی ہے یا اس کے بغیر بھی گزارہ چل سکتے ہیں تو اس کے لیے دو تین چیزیں نوٹ کرنی ہے سب سے پہلا اس متاثرہ پودے کو دیکھنا ہے کہ اس کا پچیس فیصد یا پچیس فیصد سے زیادہ حصہ متاثرہ تو نہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر فی مربا میٹر یا مربا فیٹ میں کتنے پودے ہیں جس پر حملہ ہے اور تیسرا اور سب سے ضروری آپ نے اس کی فیڈنگ ایکٹیوٹی چیک کرنی ہے یعنی کہ چیک کریں کہ وہ پودا کھا بھی رہا ہے یا اس نے کھانا بند کر دیا کیونکہ اب جیسے جیسے موسم تھنڈا ہوتا جائے گا تو یہ کیڑا خود بہت کام کرنا چھوڑ جائے گا تو یہ تینوں چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ سپریگ لازمی ہے تو ٹوکا کی صورت میں پچاس ایمل لیمڈا بیس لیٹر پانی میں ملا کر سپریگ کر دیں اور اگر اسی طرح بونڈی یہاں پیسوں کا حملہ ہو تو اس کے لیے ڈیلٹا وینتھرین پچاس ایمل بیس لیٹر کی پانی میں مکس کر کے سپریگ کر دیں اس میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایک دو پودے کو دیکھ کر سپریگ نہیں کر دینی اور اگر آپ کی جرمنیشن بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پودے بھی بہت زیادہ ہیں تو اس صورت میں بھی اگر اس کا حملہ ہے تو اسے سپریگ کو اگنور ہی کرنا چاہیے موسیقی